اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیضہ مریم سوشل بیکری سے آپ کی ہوسٹ اس وقت ہم موجود ہیں ڈی اے چے کے الیکشنز جاری ہیں جہاں دو گروپوں کے درمیان مقابلہ جاری ہے اس وقت پائنئرز اور یونائٹڈ لائنز گروپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سی اے او ٹرپل اے اسوسی ایٹس آصف نیازی صاحب ان سے ان کی رائے لیتے ہیں اسلام علیکم آصف صاحب جی واریم اسلام آصف صاحب ہمیں بتائیے گا کے الیکشنز کے بارے میں جو ڈی اے چے میں اس وقت جاری ہیں آپ کس گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں بیسکلی میرا تعلق ایک ایڈوٹائزنگ اجنسی سے بھی ہے آہ سوشل بیکری ہماری ریونٹ مینجمنٹ اور کریٹیو ایڈنسی ہے اور میرا چونکہ ایڈوٹائزنگ سے اور ہمارا بالکل ایک جنون ہم لوگ جو سپورٹ ہے بیسکلی جو ابجیکٹیو ہے وہ بڑا پوزٹیو ہے ڈی اے چے کے پینل پہ دو گروپ آپس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایک پائنیرز گروپ ہے اور ایک یونیٹڈ لائنز ہے تو ایکٹیوٹی بڑی ہلتی ہے پوزٹیو ایک چیز یہ ہے کہ فرس ٹائم یہ ہونے جا رہا ہے ڈیلر اسوشیشن بننے جا رہی ہے اور جو ہمارے آورسیز کے پرابلمز تھے جو ہمارے ڈیلرز کے پرابلمز تھے جو ریٹ کے ایشو تھے تو میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں تو یہ ایک پوزٹیو جو ایکٹیوٹی ہے سپورٹ بیسیکلی سب کے ریلیشنز ہے اور ہمارے چونکہ ایڈورٹائزنگ پہ بات کریں تو ہمارے ریلیشن ڈی اے چے بھی کلائنٹ ہے ہمارے پائنیرز میں بھی فرنڈز ہیں اور یونیٹڈ کے بھی ہیں تو ہمارا جو رول ہے وہ اس لیے کہ پوری ایکٹیوٹی کو ہم لوگ کور کر رہے ہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ایک اچھا سائن یہ ہے کہ جہاں سے جو بھی گروپ نکلے گا کچھ اس گروپ سے نکلیں گے دوست کچھ سے تو ایک جو ہلتی کمیڈیشن بنے گا اور وہ جو ڈیویلپمنٹ کے لیے کام کرے گا جو اصل کاز ہے تو ابجیکٹیو ہی ہے کہ ہمارے پر بیس کے یہ جو ان کا مقصد ہے وہ فولفل ہوگا اور فور بیٹرمنٹ فیوچر سب کے لیے ہوگا ڈیلر ایسوسیشن کے لیے ہوگا اور برینڈ کے لیے ہوگا اور ای ٹھنک سو کے ایٹ شوڈ بی ڈن اور ای ٹھنک پانچ بہی تک کلوز ٹائم میں آج ڈے ہے اور ایک ہلتی ایکٹیوٹی ہوگی اور جو بھی ہوگا ہاں فر بیس اور سب کو ممبارک بھاد ہماری طرف سے ایڈوانس میں اور ای ٹھنک سو کے ایک اچھا سٹیپ ہے اور یہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے آسف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کونسا گروپ اس وقت برتری ہویا ہے آپ یقین کریں کہ میں نے نیلسس کیا ہے تو میں جنون آپ کو بتا رہا ہوں تو مجھے ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں تو وہ اتنے اچھے سے دوسروں کی اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کو آپس میں ریلیشن اتنا سٹرونگ ہے سب کا آپس میں کیونکہ ایک بزنس ریلیشن ہے سب کا سٹریجک پارڈنرز ہیں اور مجھے ابھی تک فیل نہیں ہوا کہ کوئی یہاں جن کے ٹائگ لگے ہوئے ہیں جو پارٹسپینٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو کوئی 30% ہے اور وین وین سچویشن ہے میں اپنی ججمنٹ کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن بہت تف کمیٹیشن ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میکس کنڈیڈیٹس ہوں گے کچھ کنڈیڈیٹس ادھر سے وین کریں گے کچھ کنڈیڈیڈیٹس در سے بنیں گے بٹ یہ جو کمبینیشن ہوگا اور مضبوط ہوگا بہت شکریہ آسف صاحب